اسلام علیکم ویڈیو آئیڈیاز کی طرف سے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جی میل جو آپ کا اکاؤنٹ ہے افیشل بھی اور پرسنل بھی اس کو کیسے آپ نے موبائل کے اندر ایڈ کرنا ہے تو جیسا کہ آج کل ایس چل رہا ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور ہر سٹوڈنٹس یا جو بھی ہے وہ اپنی ای میلز بغیرہ موبائل سے ہی چیک کرتے ہیں موبائل کو ہی ایز ای کمپیوٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ اوپن کریں میل چیک کرنے کے لیے یا کمپیوٹر اوپن کریں جو سارا دن لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ تو چیک کر سکتے ہیں لیکن باقی آلموسٹ اپنے موبائل سے ہی یہ سارا کام چلا رہے ہیں تو اس کو کیسے کرنا ہے سمپل سا ہے ٹھیک ہے ہم سیدھا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو اپنا کام دیکھتے ہیں ایسا جی آپ کے موبائل میں جو ایک اس طرح کا گوگل کا آئیکن ہوتا ہے باکس ہوتا ہے جس کے اندر سارے گوگل کے ہی اپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے دیکھیں گوگل ہے گوگل کروم ہے اگر بیک جائے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے موبائل سے اس کو اوپن کرنا ہے اور جانا کہاں پہ ہے سیدھا آپ نے جی میل کے اندر جانا ہے جی میل ٹھیک ہے اب آپ نے یہ میری جی میل ہے ٹھیک ہے اور فال تو سی ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے یہ آئیکن ہے جہاں پہ یہ تصویر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو میرے موبائل کے اندر جتنی بھی ای میل سے ہیں وہ ساری کی ساری نظر آ جائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں مزید میرے پاس بھی ایک دو تین چار پانچ ای میل سال ریڈی ایڈ ہیں لیکن میں ایک سٹوڈنٹ کی جو ویو ای میل ہے وہ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ ایڈ این ادھر اکاؤنٹ یہ یہاں پہ کلک کریں گے اچھا جی جو پیج اوپن ہوئے آپ نے یہاں پہ کسی اور کی طرف نہیں جانا آنا ادھر نا ایکس چینج اینڈ آفیس 365 یاہو آٹ لوک یاہو کی گھر میل ہے یاہو آٹ میل ہے اب چوز کریں گے لیکن وہ اس صورت میں جب آپ پرسنل ای میل ایڈ کر رہے ہوں لیکن ہم یہاں پہ ویڈیو کی افیشل ای میل ایڈ کر رہے ہیں جیسے کہ ایم سی وان تو تری فور فائف سکس سے ایڈ دیو ویڈیو ڈیو ڈیو ڈاٹ بی کے اس طرح کی جو ای میل آپ کو بنا کے دی جاتی ہے ہم یہاں پہ صرف سیدہ سیدہ گوگل پہ کلک کریں گے اچھا یہاں پہ جو پاسورڈ مانگا جاتا ہے وہ آپ نے جو موبائل کو پاسورڈ لگایا ہوتا ہے وہ مانگا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فنگر پرنٹ سے لگا ہوا ہے میں نے لوک اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں نہیں ہے تو اچھا یہ لگانے سے کھل گیا ہے پاسورٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اچھا یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے یہاں پہ جو پیج ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اپنا ای میل جو سٹارٹ ہوتا ہے اگر کوئی ماسٹر کا پروگرام ہے تو اس کے لیے ایم سی دیکھیں یہ جو کی پیڈ ہے اس کے اندر ٹائپ تھا تو یہ آگیا آپ نے بھی اس طرح اس کو ٹائپ کرنا اور کمپلیٹ ایم سی وان تری جیرو ٹو جیرو ٹو سیون فور جیرو ایڈ دی ریٹ وی یو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے اس طرح اگر کوئی بی ایس کا بی ایٹ کا سٹوڈنٹ ہے یا ای ڈی پی کا ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے بی سی سے تو جو ماسٹر پروگرام ہے وہ ان کے ایم سی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اچھا جی یہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ پاسورڈ لگانا ہے پاسورڈ اگر نہیں آپ کو یاد فرس ٹائم تو جو آپ کی میل میں آتا ہے وہی ہوتا ہے اگر نہیں یاد اس کو کیسے ری سیٹ کرنا ہے وہ میں آل ریڈی آپ کو ایک ویڈیو میں بنا کے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا یہ نہیں لگا دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ سے مراد ہے کہ مجھے بھی پاسورڈ بھولا ہوا ہے تو دوبارہ سے ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں صحیح والا اچھا یہ لگ گیا پاسورڈ ٹھیک ہے اب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو آپ نے اگری کر دینا ہے یہ ایڈ ہونے کا پروسس کمپلیٹ ہو رہا ہے فیو سیکنڈ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس سلو ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ کی ایمیل ایڈ ہو چکی ہے اب واپس ہم وہیں پہ آ چکے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یعنی کہ اس کو ہم نے کلک کیا تھا یہ تصویر ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہلے پانچ ایمیل تھی اب کتنی آ رہی ہیں چھے ہیں اب ہم نے یہ والا ایمیل ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ ایم سی وان تھری زیرو یہ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اب جو بھی میل چیک کرنی ہے آپ نے اس کو کلک کریں گے وہی ایمیل آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو امید ہے آپ یہ سیکھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سام چلتے ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں آپ کو منتی؟ گوگل اپنے موبائل کے اندر انڈروئیڈ میں یا دوسرے آئی پون میں گوگل کا ایک ہے اب ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے اس کے بعد جی میل کے اندر جی میل کے اندر یہاں پہ جو آئیکن بنا ہوا ہے سرچ ان ایمیل دوبارہ سے سرچ ان ایمیل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تھری بار ہیں اس کے اپوزیٹ میں یہ لوگوvietوما mata ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو لسٹ ہے آپ کو نظر آ رہی موسیلی آپ کے موبائل میں ایک ہی ایمیل ہوگی میرے میں چار پانچ لگی ہوئی ہیں تو یہ ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ پر جائیں گے یہاں سے گوگل اور یہاں پہ آپ پاسورڈ لگائیں گے پاسورڈ لگائیں گے یا اپنے فنگر پرنٹ سے لکیا ہو اس کو ایسے کھول لیں گے اب یہاں پہ ایمیل آپ کا دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جی اور یہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اکاؤنٹ آلیڈی ایکزسٹ یور ڈوائیس ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ گئے ہیں ساری بات انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ وہ کمیٹس میں کر لی جائے گا پوچھ لی جائے گا تو ہم نے آج سیکھا ہے جی میل کو کیسے اپنے اکاؤنٹ میں موبائل کے اندر ایڈ کرنا ہے